اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه و اہل بیته اجمعین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید آج آپ کو ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتایا جائے گا جس میں بہت طاقت ہے اور یہ بہت اثر رکھتا ہے اور ہر حاجت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس عمل کو آپ نے توجہ سے بات سنیے کہ چار دن کرنا ہے لگتار کرنا ہے اور رو رو کر اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے آپ کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو رشتوں میں رکاوٹ ہو یا پسند کی شادی میں مسئلہ ہو گھر میں بے برکتی ہو میاں بیوی میں بندش ہو رشتہ داروں میں بدکلامی کا مسئلہ ہو پڑوس میں مسئلہ ہو کوئی کام نہ بن پا رہا ہو کوئی جاب تلاش کر رہے ہیں یا جاب نہ لگ رہی ہو کسی حاسدین کے حسد کا مسئلہ ہو نظرِ بد کا مسئلہ ہو اولاد نہ ہو یا اولاد بگڑی ہوئی ہو مطلب کوئی بھی حاجت ہو تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے اللہ سے رو رو کر سجدے میں جا کر دعا کریں گے کیونکہ سجدے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے تو آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہر غم پریشانی مسئبت اور دکھ چٹکیوں اور منٹوں میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے فضل کرم سے آپ کی ہر پریشانی دکھ مرادیں خواہشات اور حجات کو مکمل فرما دے گا کیونکہ میرے اللہ کریم نے عطا کرنا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں چاہے وہ دنیا بھر کی نعمتیں دے پھر اس کی نعمتوں میں بھی کمی نہیں آتی بس یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے ہم لوگ شرائط و ضوابط پر عمل کرتے نہیں پھر کہتے ہیں وظیفے کا اثر ہوتا نہیں ہمارے وظائف کارگر کیوں نہیں ہوتے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں ان پر عمل کریں گے تو سو فیصد وظیفہ کارگر ثابت ہوگا اور اللہ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے ٹھیک ہے انسان صاف ستھرا ہو انصاف نماز کا پابند ہو تو اسلامی فقہ یوٹیوب آپ لوگوں کو یہ آج جو ہے سبق دینا چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے جھکنے کی عادت ڈال لیں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا یہ حقیقت ہے جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں پھر اللہ تعالی بڑا غیرت مند ہے اللہ تعالی پھر اپنے اس بندے کو اپنی مخلوق کو کسی غیر کے در پر غیر کے دروازے پر کبھی بھی جھکنے نہیں دیتا اور اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وستعینوا بالصبر والصولات کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے اپنے رب العالمین سے مدد طلب کرو تو اللہ تعالی تم پہ کرم فرمائیں گے تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں بیٹیوں زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان پر آتی ہیں کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنے رب تعالی سے دعا التجا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے غموں کو ہماری پریشانیوں کو فوراں ختم فرمائیں ٹھیک ہے اللہ رب العزت کو اپنے غم دکھڑے سنائیں تو اس طرح غموں اور پریشانیوں کو ٹالنے کے لئے خود اللہ پاک نے قرآن پاک کی صورت القحف میں فرمایا اللہ کو پکارو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ اسی طرح اللہ تعالی کے نام کا یہ جو وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ بہت اثر رکھتا ہے اور جو شخص دل کی اتھا گرائیوں سے دل کی اتھا گرائیوں سے ان ناموں کو پڑھے گا تو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے شوہر بیوی اور بیوی شوہر کی محبت میں دیوانہ ہوں گے اور اللہ تعالی جو ہے اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا کو اس کے تابع فرما دیں گے تو ہم نے یہ عمل چار دن کرنا ہے اور یہ اللہ کریم کے جو نام ہیں انہیں ہم نے سات مرتبہ پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے دن میں یا رات میں صبح میں یا شام میں آپ نے اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں سات مرتبہ یہ سات بار پڑھنا ہے اور سات بار ہی یہ پڑھ کر سیدے میں چلے جائیں سیدے میں سر رکھ کر اللہ تعالی کو پکاریں اللہ تعالی سے دعا مانگیں اپنی حجات و مناجات پیش کریں رب تعالی سے اپنے نیک جائز مقاصد حجات کے لئے دعا کریں پھر سنیں یہ عمل چار دن کرنا ہے صبح و شام رات دن کسی بھی وقت کسی بھی فرض نماز کے بعد یا ان اوقات میں جن اوقات میں سجدہ کرنا اللہ کی عبادت کرنا جو ہے اس سے ممانت نہیں ہے تو آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے درمیان میں یا قادر جللہ جلالہ سات مرتبہ یا نافع جللہ جلالہ سات مرتبہ یہ سرتاج وظیفہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ بے شک عمل کریں جتنی بڑی مشکل ہوگی فوراں حال ہوگی جو دعا مانگو گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی اور پہلے دن کریں دوسرے دن کریں تیسرے دن کریں چوتھے دن چار دن لگتار آپ اس عمل کو کریں اللہ تبارک و تعالی روزی آسان فرما دیں گے دستر خان اچھا ہوگا سات نسلوں کو بھی اللہ کریم لا جواب سے لا جواب کھانے رزق دولت اور عزت سے مالہ امال فرما دیں گے یہ عمل بے شمار لوگوں کا عزمایا ہوا عمل ہے رزق میں بے انتہا برکت آئے گی اور جو آپ کی زبان سے کلمات نکلیں گے میرا مالک کریم یا قادر یا نافع جل جلال ہو کے اس وظیفے کے صدقے انشاءاللہ جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی جتنی بھی بڑی مسائل ہوں گے تکلیفیں ہوں گی انشاءاللہ عزا و جل وہ آسان سے آسان تر ہوں گی اور اللہ کریم اپنی بارگاہ خاص سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے عزت سے شان و شوقت اور رفاتوں سے مالہ مال فرما دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا دونوں جہانوں میں حامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں التجاوں میں بندہ فقیر کو بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ